اسلام علیکم ڈیپ کلاس آج ہم نے ایڈکیشن کا لیکچر نمبر 12 کرنا ہے اس سے بہلے ہم نے کیا تھا لیکچر نمبر 11 اور اس میں ہم نے کیا تھا تدویسی مواد یعنی کہ جو تعلیم کی جاتی ہے اس کا مانٹیلیل کیسا ہوتا ہے یعنی کہ فیچنگ مانٹیلیل کیسا ہے اس کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا میں آپ کو اسمجھا دوں کہ تعلیم متاثر کی روشمین نے مضامین کا انتفاق کیا جاتا ہے کہ کس جمال میں کون سے مضامین پڑھائی جائیں گے یعنی کہ سٹینڈر کے لحاظ سے بچوں کی ایج باعث دیکھا جاتا ہے کہ کس عمر کے بچوں کو کیسے کیسے مضامین ہم نے پڑھانے ہیں ان کی مضامین کا دورانیہ کتنا ہوگا اب ان کو کتنے ایک سال میں اس کو کتنا ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے کہ دو مہینوں میں یا تین مہینوں میں ہم نے کتنا پڑھانا ہے یا پھر پورے سال میں ہم نے کتنا جو سلیب اسکبر کروانا ہے اس پر کہتے ہیں کہ دورانیاں یعنی کہ مضامین کا دورانیاں کتنا ہوگا کون سا مضامون کس کلاس کے لئے ضروری ہے اب یہ دیکھا جاتا ہے یہ تو نہیں کہ جو ہائی لیبر کے مضامین ہیں ان کو ہم نرسری میں پڑھائی کروانے ہیں ایسا نہیں ہوتا بلکہ کلاس بائز جو ہے ان کو ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے کہ کس جمال کے طرفہ کو کس طرح کے مضامین پڑھانے ہیں مضامین کو ان کی افادیت ضرورت اور دلچسپی کے مطابق ترطیب دیا جاتا ہے یعنی کہ ان کی افادیت یعنی کہ ان سے کیا کا فائدہ حسیرت ہے ان کے پڑھنے سے مضامین کو اور ان کی ضرورت وقت کے مطابق ان کی کتنی ضرورت ہے مضامین کی اور اس کے علاوہ اس میں بچوں کی دلچسپی کی صحت تک ہے اس کی امساری باتوں کو مدنظر رکھ کر ان کو ترطیب دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں تدریس کی مواد تدریسی مواد تدریسی مواد انتخاب کی روشنی میں درسی کتو کی تیاری کی جاتی ہے ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے مدنظر رکھتے ہوئے ہی ایسی کتابیں جو ہیں وہ بنائی جاتی ہیں ان کو تیار کیا جاتا ہے انتخاب اور مقاسی بچوں کی ذریع نیار کی مطابق ہی اب ہم لیکچر نمبر ٹویلل کریں گے جامنے خیاج کرنا ہے جائزہ جائزہ کیا ہے تعلیمی مقاسی تدریسی مواد میرا پیج نمبر اس کا دیکھئے گا پورٹی نائی پیج نمبر پر آج ہم نے ریڈنگ کرنی ہے میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنی تھی ہوں جائزے میں دیکھئے کہ تعلیمی مقاسی تدریسی مواد اور فریقہ تدریس کے بعد بچوں کے بعد ہیں معاشرہ اور اساتذہ یہ بھی جانا چاہتے ہیں کہ جن مقاسی کے لیے یہ سب تقدر کی گئی ہے ان کے حصول میں کم تک کامیابی ملی ہے یعنی کہ بچے نے پورا سال اگر یہ تعلیم حاصل کی ہے تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس حد تک ان کو کامیابی حاصل ہوئی ہے ان کی کوشش جو بھی کی گئی ہے تو کہ کہاں تک کس حد تک کامیاب ہوئی ہے اور اس میں بچوں کے والدین بھی آجاتے ہیں بچوں کے والدین جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اساتذہ جو ان کو تعلیم دے رہی ہوتے ہیں اور معاشرہ یعنی کہ ان سب کے لیے کوشش ہوتی ہے کہ جو تعلیم بچوں کو دی گئی ہے تو وہ کہاں تک کامیابی حاصل ہوئی ہے ان کے حصول میں کہاں تک کامیابی ملی ہے درپا نے دورانے تعلیم سکول کی سہولتوں سے کیا حوائد حاصل کیے ہیں یعنی کہ بچے اگر سکول میں گئے ہیں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے تو اس دوران میں اس تائم پیریڈ میں انہوں نے کس حد تک تربیت حاصل کی ہے ان کو کیا کیا فائدے حاصل ہوئے ہیں عمل تدریس کا میار کیا ہے اب یعنی کہ عمل جو ہے تعلیم جو حاصل کر رہے اس پر وہ کس حد تک عمل کر رہی ہیں کس میار تک کیا فائلٹی ہے یہ مواد ترباہ کیلئے کہاں تک سود مند ثابت ہوگا یعنی کہ جو تعلیم ان کو دی جا رہی ہے وہ ان کے لئے کہاں تک فائدہ مند ہوگی یہ تو نہیں کہ چند سال روپے بعدوں کی تعلیم بیکار ہو جائے گی ایسا تو نہیں ہے یہ سارا پچھلیں ان سب باتوں کو بدے نظر رکھا جاتا ہے نتائش کو جانجنے کے طریقے جائزے کے تحضہ دیں اب ان سب باتوں کو جانجنے کے دیے ایک اس میں کس کی تحت آجاتے ہیں جائزہ یعنی کہ امتحانات ٹیسٹ اس کے ذریعے سے ہی بتا جاتا ہے کہ بچے جو ہیں کہاں تک تعلیم اندرچس بھی لے رہی ہیں کہاں تک وہ تعلیم جو ہے سٹاک سے حاصل کر رہی ہیں نتائش آمد باتوں پر روکوپی، تاثوراتی اور مہارتی انداز میں جہاں جہا جاتے ہیں وکوپی کا تعلیم معلومات علم سے ہوتا ہے یعنی کہ انہیں مٹائش جو کس پہ ٹیک ٹین باتوں پر تاثوراتی کے ہیں اور وکوپی کا تعلیم معلومات علم سے ہوتا ہے یعنی کہ جو وفولی کی تعلیم نוטے والہ تاثوراتی BREAST اور معلومات علم سے ہوتا ہے تعلق حاصل کے ملتے کے بعد کیا تاثرات ہیں اس کا تعلق کس سے آ جائے گا؟ عادت اور روحیوں سے یعنی کہ یہ تو نہیں کی امتحان کی طریق ہے ہر بات ہمیں معلوم ہو ان امتحان لیں گے تو پتا چلے گا کہ کیسی عادت ہیں کیسے روحی ہیں بلکہ وہ تعلق علم کی عادت سے پتا جلتا ہے تعلق علم کی روحیے سے پتا جلتا ہے اس کی بھییوئر سے پتا جلتا ہے اور اس سے تعلق کس سے ہوتا ہے؟ تاثرات پسی پھر اس کے بعد تیسرا پوائنٹ ہے مہارتی مہارتی جو ہے اس کا تعلق کسی بھنر کے اقتصاب سے ہوتا ہے یعنی کہ کسی بھی فن کے اقتصاب سے ہوتا ہے یہ تینوں پہلوں کے جائزہ نساب، اساسا اور دیگر سہولتوں کو جانے میں مدد دیتا ہے تینوں پہلوں کون سے ہیں؟ بلکہ کی تاثراتی اور مہارتی یہ تینوں جو جائزہ ان کے تاثرات کا تعلق جو ہے پہلوں کا جائزہ نساب یعنی کہ کس طریقے سے بچوں کو تعلیم دی گئے پلاننگ کیا کی گئے اسادتہ یعنی کہ اس کو بچوں کو تعلیم دینے کے لیے جو مہارنم ہے اور دیگر سہولتے یعنی کہ دوسری سہولتے جائزہ ان کو جانچنے میں مدد دیتا ہے جائزہ ایک ایسی سرکرمی ہے جس سے حاصل کرتا نتائج تربہ کی اقتصاب میں کوپی اور کمزوریوں کی نشانتی کرنے کے علاوہ نساب کی کوپی اور کامیوں کو بھی آیاں کرتے ہیں یعنی کہ جائزہ جو ہے ایک ایسی سرکرمی کا نام ہے جس سے جو نتائج ہنسی کر دیئے گئے ہیں تربہ کی اقتصاب میں کوپی اور کمزوریوں کو یعنی کہ ان میں کیا چھائیاں ہیں کیا بچے میں کوپیوں پیدا ہوئی ہیں اور کیا کہاں کہاں بچے جو ہیں وہ کمزور پیچھے رہ گئے ہیں کمزوری کیا دیں یعنی کہ کسی بات میں پیچھے رہ جانا تو اس کی نشان نہیں کرتے ہیں کہ بچے کس حد تک آگے بڑھ رہے ہیں کس حد تک وہ پیچھے رہ گئے ہیں اور نساب کی کوپی اور کامی کو بھی آیاں کرتی ہیں یعنی کہ ان کو بھی ظاہر کرتی ہیں جائزہ آئندہ آئندہ نساب سازی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے یعنی کہ جائزہ جو ہے آئندہ جو نساب آنا ہے اگلی جمعات کے لیے جو نساب تبیم دیا جانا ہے اس کے لیے بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے یعنی کہ نساب سازی کے عمل کا اہم حصہ بن جاتا ہے اور اس طرح سے جائزہ جو ہے نساب سازی نساب سازی یعنی کہ پلاننگ جو بچوں کو تعلیم دینے کی پلاننگ کی جاتی ہے اگلی سال ایک سال اگلی سال میں تعلیم دینی ہے یہ ساری نساب سازی جو ہے اس کے عمل کا اہم حصہ کیا ہوتا ہے جائزہ جس کے ذریعے سے بتا جاتا ہے بچوں میں کس قدر تک مہارتے آئی ہیں کس حد تک بچے جو ہیں ان میں تاثرات آئے ہیں کس حد تک مہتوبی ہیں تو یہ ساری باتیں جو ہے کس کے ذریعے سے ہمیں پتا جاتی ہے جائزے کے ذریعے سے نساب کے میاری یا غیر میاری ہونے کا انتاظہ لگانے کے لیے ترباہ کی تعلیم کا جائزہ لیا جاتا ہے یعنی کہ نساب جو پلاننگ کی گئی ہے بچوں کو پڑھانے کے لیے اس کے میاری یا غیر میاری یعنی کہ اچھا ہے یا برا ہے اس کا ادازہ لگانے کے لیے ترباہ کی تعلیم کا جائزہ لیا جاتا ہے یعنی کہ اس پر پتا چلانے کے لیے ترباہ کو جل سے امتحان اور ٹیسٹ تک ان کی شخصیت میں نکھار آیا اور کیسے کیسے ان میں تبدیلیاں آئیں ہیں ایک اچھی آتے آئیں ہیں یا بری آتے ہیں یہ ساری جائدے کے لئے پتہ چلتی ہیں تاریم کے جن نتائج کا تعلق طلبہ کی خلاقی روحانی اور معاشرتی نشی نماز سے ہے ان کو سمسیات کا احسار خاص اقاد پر بھی ہوتا ہے مسئلہ ہے کہ مانداری اور نیکی کے جذبے جو ہیں ان کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے جو کچھے تاریم حاصل کرتے ہیں تو ان کو اچھائی آئیں پیدا ہو جاتی ہے تو پھر بھی پتہ چاہ جاتا ہے کہ ان میں یہاں سے ان کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ انہوں نے کیسی تاریم حاصل کی ہے جائزے کے لئے تاریمی اداروں میں امتحانات کا ایک نظام رائش ہے یعنی کہ جائزے کے لئے کیا جاتا ہے تاریمی جو ادارے ہیں ان میں ایک نظام ایک سسٹم بنا گیا جاتا ہے جس پہ ایک امتحانات لیے جاتے ہیں ایک نظام یعنی کہ رائش ہو گیا ہے جس کے تحرم deciding طرح وقفوں سے امتحانات لرکت کر کے طربت حاصل کرتے من معلومات و وہامت Jenny کا جائزہ لیا جاتا ہے یعنی کہ اس میں کیا ہوتا ہے ایک ایسا نظام ایک ایسا سسٹم بنا گیا جاتا ہے جس کے تحرم mixyn ب 있고요 اور جب اس سے حاصل کرتے من معلومات و وہاامتوں کا جائزہ لیا جاتا ہے یعنی کہ طرب Ah کی تاریم خاص fossreet یہ امتحانات کے ذریعے نتا کیا جاتا ہے اور اس میں ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے یعنی دو ماہ کے بعد سنے تین ماہ کے بعد ہوتے ہیں جیسے آپ لوگ کی ہوتی ہے پرسٹ اپ، سیکنڈ اپ، تھرڈ اپ یعنی اس طرح سے وقفے وقفے سے ان کو جو ہے امتحانات منتقی کیے جاتے ہیں اور طلبہ کی ذہنی صلحیتوں کو اسمایا جاتا ہے کہ کہاں تک وہ تعلیم حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے ہیں جائزے کے ذریعے حاصل کردہ نتائج نہ صرف طلبہ کی خوبیوں اور خامیوں بھی نشان نہیں کرتے ہیں بلکر ان کی مدد سے نفس مضمون بھی شامل اجزاء کے میار پر پرکھنے اور طریقہ تدیج کو زیادہ بندر بڑھانے میں بھی مدد بن سکتی ہے یعنی کہ جو ہے انتحانات کے ذریعے سے طلبہ کے جو معلومات ہیں ان کا اندازہ لگایا جاتا ہے کس حد تک ان میں ان کی معلومات پر اضافہ ہوا ہے یا ان کی معلومات جو ہیں وہ کام ہوئی جائزے کے لئے تعلیمی اداروں میں انتحانات کا ایک اندازہ رائچ ہے جس کے طے پر تشدہ وقتوں سے انتحانات منعقب کر کے طلبہ کی حاصل کردہ معلومات اور محارتوں کا جائزہ لیا جاتا ہے یعنی کہ انتحانات کے ذریعے جائزہ لیا جاتا ہے بچوں میں کس حد تک ان کی ذہنی صلاحیتیں جو ہیں وہ جاگر ہوئی ہیں جائزے کے ذریعے حاصل کردہ نتائج ناصف طلبہ کی کوئیوں اور عامیوں کی نشاندہی کرتے ہیں بلکہ کی مدد سے نفس مضمون میں شامل اجزاء کے میار کو پرکنے اور طریقہ تدریز کو زیادہ بہتر بنانے میں بھی مدد مل سکتی ہے یعنی کہ پھر جب انتحانات ہوتے ہیں تو پھر اس کے بہتر اور زیادہ مساب میں تبدیلی لائی جاتی ہے کہ بچوں کو اگر کہیں پہ وہ مسئلہ پیش آ رہا ہے تو سمجھنے میں تو طریقے کو تھوڑا سا اس میں تبدیلی لائی جاتی ہے اور مساب جو ہے ایک نئے سوئے سے تبدیل کے دیا جاتا ہے یعنی اس میں تھوڑی سی تبدیلیاں کر دی جاتی ہیں تاکہ بچوں کو مزید اور بہتر ان کو محاکم احصر ہو سکے تعلیم کو سمجھنے میں اپنی زندگی سنائیتوں کو نکھرنے کے لیے اور زیادہ ان کی مدد مل سکے ابھی رمیہ آپ کو شارٹ پسٹنز کروا دیتیوں اس کے آنسل کے آپ کو مکمات کروا دیتی ہیں آپ جدی سے نوٹ کر بھیجئے گا سوال میں ایک ہے وادیل اور ماشا اور ازادہ تدریسی مواد کے بعد تدریسی مواد یعنی جب تعلیم بچوں نے حاصل کی کے بعد کیا جاننا چاہتے ہیں یعنی یہ بات ہے بچوں کو سکون جو بھی جاتا تعلیمی دور پر مجھا پڑھنے کے لیے اب اس سے لاؤر باری ہو جاتے بلکے ان کو فکر ہوتی ہے کہ انہوں نے کیا سکھا کیا کچھ جانا انہوں نے یعنی کتنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد تو اس کے آپ دیکھئے گا جائزہ کا پراداک تعلیمی مقاصد تدریسی مواد اور طریقہ ہے تدریس کے بعد بچوں کے والدین معاشرہ اور ساتھا یہ بھی جانا چاہتے ہیں کہ جن مقاصد کے لیے یہ سب تگو دو کی گئی تگو دو کیا پر کوشش دی گئی ان کے اس میں ایک کام تک کامیابی ملی ہے تربا بن دوران تربا نے دورانے تعلیم وعدہ حساب طلبہ کے لیے کام تک صورت من ثابت ہوا ہے نتائج کے جانچنے کے طریقے کی جائزے کے تحت آتے ہیں یعنی کہ والدین یہ جانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے کہاں تک کامیابی حاصل کی گئی ہے تو یہ سب تک کسٹن اٹھو بان کا آجائے گا اس کے بعد کسٹن اٹھو بان کا آجائے گا اس کے بعد کسٹن اٹھو بان کا آجائے گا وہ کوفی کا تعلیم کس سے ہے یہ جو تین پوائنٹ میں نے بتایا تھے وہ کوفی تاثرات اور محارکی تو اس میں کوفی جو ہے اس کا یہاں سے آجائے گا سیکنڈ پیرگرام کی سیکنڈ لائن کوفی کا تعلیم معلومات اور علم سے ہوتا ہے تاثرات یہاں سے آجائے گا وہ سین کا تعلیم کوفی کا تعلیم معلومات اور علم سے ہوتا ہے سوال نمبر نہیں جائزہ کیسے کہتے ہیں جائزے میں آجائے گا جائزہ ایک ایسی سرگرمی ہے جس سے حاصل کرنا نتائج طلبہ کی اکساب میں کوپیوں اور کمزوریوں کی نشاندہی کرنے کے علاوہ نساب کی کوپیوں خامیوں کو بھی ایام کرتے ہیں جائزہ آئندہ نساب سازی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اور یوں نساب سازی کے اول کا اہمہ نساب بن جاتا ہے یوں نساب جائزہ جائزہ یہ کہا جاتا ہے سوال نمبر چار ہے سائلہ سائلہ مجھے گردے جو پرانی گئے مجھے آر کے میاری میاری اوڈے اچھا وار کے آر میاری اوڈے بھلا میاری اوڈ کے آنے آنے ہونے کاند آتا کس تہاں لگایا جاتا ہے سوال نمبر چار کا جواب دیکھئے گا پین نمبر آپ کا جو ہے پین نمبر 48 ہے پین نمبر 49 پین نمبر اوڈی نمبر نمبر نساق کے میاری اوڈے اوڈے مجھے میاری گھنے کا اندازہ لگانے کے لئے تلوہ کے تعلیم کا جہذریہ جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ مدارش میں رائش نساق سے تلوہیں کیا قوسی کا ہے اور ان کی شخصیت میں کیا کہ طبیلیاں مناں ہوئے ہیں تعلیم کے جن نتائج کا تعلیم تلوہ کی مدرسے کے عام حالات میں تقریباً ناوٹین ہے یہاں تک کسٹر نمبر فور کا آنسر ہے اس کے بعد ہے کسٹر نمبر فائیو جائزے کے لیے تعلیمی دارویں ایک ایسا نظام رائے چھے مین کے تعلیمی دارویں جائزے کے لیے کیسا نظام رائے چھے تو اس میں آپ دیکھیں کہ کسٹر نمبر فیفٹی پر جائزے کے لیے تعلیمی دارویں اتحانات کا نظام رائے چھے جس کے تحت نئے شدہ وقتوں سے اتحانات منقل کر کے تربا کی محاصل کردہ معلومات اور محاصلوں کا جائزہ لیا جاتا ہے جائزے کے لیے حاصل کردہ نتائج نہ سکت تربا کی خوبیوں اور خامیوں کی نشان دہی کرتے ہیں بلکہ ان کی مدد سے نفس مضمون میں شامیل اجزاء کے میار کو پرکنے اور طریقہ تدریز کو زیادہ بہتر بنانے میں بھی مدد بھی سکتی ہے یہ برا پیراگرام جو ہے اسناب کا کسٹر نمبر فائیو کا آنسر ہے کیسٹنز نور کرنے میں ٹاپ کو اور اس کو آپ نے اپنے نور پل پر لکھنا ہے اور یہ آپ بھی کرنا ہے چلی سے نور کے لئے پھر آپ کو تھوڑا سا آور اپنے کروا دیتیوں آپ کو جائزہ کیا ہوتا ہے؟ جو کچھ پڑھا ہے جو کچھ پورا سال تعلیم حاصل کی ہے تو اس کو کس حد تک ہماری ذہنی صلاحیتیں نکلی ہیں کس حد تک ہماری شخصیت میں نکار بیدا ہوگا ہے کس حد تک ہماری ذہنی صلاحیتیں جائے ہیں وہ جاگر ہوئی ہیں اور کس حد تک یہ کوشش جو ہے جو کی گئی اس کو کم تک کامیابی ہوئی ہے طلبہ نے درانے تعلیم سکول کی صورتوں سے کیا کیا فائد حاصل کی ہے جائزے میں یہ ساری باتیں چیک کی جاتی ہیں اور کس کے ذریعے سے چیک ہوتی ہے؟ انتہانات دے کر بکھے بکھے سے تعلیمی تارے جو ہیں وہ ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں یعنی کہ پرسٹرم ہوگی، سیکنڈرم ہوگی، تھرڈرم ہوگی اس کے ذریعے سے یعنی کہ پرسٹرم میں بچے کیا آپ کوزیشن ہے، سیکنڈرم میں کیا ہے، تھرڈ میں کیا ہے یعنی کہ بچے کیس طرح سے دن پر دن کی صلاحیتیں وہ نزید نکھر پی جا رہی ہیں اور کس صدق ان کی ذہنی صلاحیتیں مجابر ہو رہی ہیں یہ ساری باتیں جاننے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ جائزہ لیا جاتا ہے یعنی کہ امتحانات نقید کروائے جاتے ہیں اور ایک سسٹم بنا دیا جاتا ہے کہ ایک وقفے وقفے سے کس طرح سے امتحانات دیا جائیں یہ پھر ان کو بچوں کو بتایا جائے گا کہ آپ نے کی صدق کامیابی حاصل کی ہے اور اس کے لیے ان کی بچوں کے والدین معاشرہ اور ساتھا بھی یہ جانا جاتے ہیں والدین کو یہ جانا چاہتے ہیں کہ پھر اصار ہمیں جو بچوں کو اس پور میں بھیجا ہے تعلیمی داروی تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو تو ان کو کہاں تک کامیابی حاصل ہوئی ہے اور معاشرہ بھی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ معاشرے کے جو ترباز بچا رہی ہیں تعلیمی داروں میں تو ان کو کچھ فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا پھر دوسرا یہ کہ استاد استاد پہ یہ جانا چاہتے ہیں کہ جو تاریخ کو دے رہی ہیں کیا ان سے بچوں کو کچھ سیکھ رہے ہیں یا نہیں سیکھ رہے یا پھر وہ کس حد تک بچے کامیابی حاصل کرتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے پاس ایک جائزہ لیا جاتا ہے تاکہ پتا چل سکے کہ ان سے جو تاریخ بچوں کو دی گئی ہے کیا وہ بچوں میں کس حد تک بچوں کو کامیابی حاصل کر سکے ہیں تعلیم علم پھر جو ہے نتائج نتائج تو تین اس پر دیگائی کر دیا جاتا ہے اس میں پوائنٹس میں پہلا پوائنٹ تھا تاثراتی اور مہارتی یعنی کہ بچوں کو مہارتی تعلیم علم معلومات اور علم سے ہوتا ہے بچوں کو مہارتی معلومات میں اضافہ ہوا ہے بچوں کے معلومات میں اضافہ ہوا ہے کس حد تک بچوں نے علم حاصل کیا ہے تاثراتی میں آجاتا ہے بچوں کی عادت اور ربیہ کیسے ہوئے ہیں یعنی کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد کیا چیزت کیا تبدینیاں ان کی آدات اچھی ہوئی ہیں بری ہوئی ہیں یہ ساری دیکھی جاتی ہیں اور اس کے بعد مہارتی مہارتی کا تعلیم ہنر کے ایک تصاف سے ہوتا ہے یعنی کہ بچوں نے تعلیم حاصل کی ہے تربارے تو اس کے بعد اس میں کس طرح کے ہونر یعنی کہ کیا کچھ کرنے کے قابل ہوئے ہیں یہ بھی دیکھا جاتا ہے تو ان کو تین اس میں پوائنٹس میں تبدیل کر لیا جاتا ہے اور ان کی مدد سے بچوں کو جانچنے میں مدد ملتی ہے پھر جائزے میں بتائے گئے ایک ایسی سرگرمی ہے جس سے حاصل کرنا نتائج تربا کی اقتصاب میں خوبیوں کمزوریوں کی نشان نہیں کرنے کے علاوہ نساب کی خوبیوں اور خامیوں کو بھی ایام کرتے ہیں یعنی کہ جائزے میں ناصب یہ میں ہوتا ہے کہ بچوں کے تربا کے ان میں کی سر تک خوبیاں آئیں ہیں ان کی سر تک وہ پیچھے رہ گئیں کتنا وہ آگے بڑھے ہیں کتنا وہ بیچھے رہ گئیں یہ سارا دیکھا جاتا ہے لیکن ان کے علاوہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ نساب کی خوبیوں اور خامیوں کو بھی پتا جاتا ہے کہ کیسا نساب کے طریقے بچوں نے کس طرح کی تعلیم حاصل کی ہے اگر بیاری نساب ہے تو اس کے طریقے بچوں نے اچھی تعلیم حاصل کی ہے اوکی بیٹا یہ آپ کی کوسٹن میں نے نمتے با دیئے آنسل بھی میں نے بتا دیئے میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپین کرنے لگی تھی موسیقی